موسیقی 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 کہ خلاف جانے والے ایو ڈی ایف کے ساتھ اگر گڑ بندن کریں گے تو اویسلی یہ اچھا پولٹیکل میسیج نہیں جاتا ہے کیونکہ اسام نے کہا کا بیروت کیا ہے لیکن اسام نے یہ بھی نہیں کہا کہ جیسے بھارت کے باقی راجیوں میں جو بیروت ہو ہے اس میں کہا گیا ہے کہ مسلم کو بھی کہا کے انکلوشن میں لائیے اسام کے لوگوں کا کہنا ہے مسلم بھی نہیں چاہیے ہندو بھی نہیں کوئی بنگلہ دیسی نہیں چاہیے تو ایو ڈی ایف کے ساتھ جو گڑ بندن ہے وہ تو ہو ہی نہیں سکتا جو ان کے بیسک پرنسپل کے خلاف جائیں گے اسی طرح کانگریس نے ہی جو اتنے سالوں سے جو آسو بھی آندولن کر رہے ہیں جیادہ تر کانگریس لیڈرشیپ پہ خلاف ہے کیونکہ یہ کہا جاتا ہے کہ کانگریس کے پیٹرانائیزیشن میں ہی اتنے سارے امیگرنس اسام میں سیٹل ہو پائے تو یہ اہم پہلو ہے تیسری بات یہ ہے کہ اگر کانگریس کے ساتھ گڑ بندن کرے یہ نیشنل پارٹی تو اپر اسام میں جہاں پہ اسیمیز سینٹیمنٹ کو لے کے یہ دونوں پارٹی اپنے پولٹیکل گیم پلین بنا رہے ہیں کیونکہ براگ بھیلی اور لوار اسام میں جو مسلم ڈومینٹیڈ ایریا ہے ان میں ان دونوں پارٹی کا خاص کچھ انفلوینس ہے نہیں تو وہاں پہ بڑھ جائیں گے اور وہاں پہ کانگریس کے ڈومیننس میں آ سکتے ہیں اس لئے اپنے existence کے لئے سروبادی دور میں ان دونوں پارٹی نے شاید ہی ایک اچھا پولٹیکل دیسیشن لیا ہے کہ یہ کانگریس ایو ڈی ایف کے گڑ بندن میں نہیں ہے کیونکہ بی جے پی ان کو یہ اٹیک نہیں کر سکتا ہے کہ آپ کیا اندولان کروگے کا کے بیروت کروگے آپ بنگلا دیسیوں کے ساتھ مل کے کا کے بیروت کر رہے ہو یہ جو الگیشن لگانے والے تھے بی جے پی اب وہ نہیں لگا پائیں گے سر ایک چھوٹا سوال اسی سے جڑا اور ہے سی اے اے بلکل ہم جانتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ایک بہتی ایموٹی ویشو ہے اسم میں اور بہت فیرز پروٹیسٹ ہم نے بھی دیکھا تھا دلی تک خبریں آتی تھی اس ٹائم پہ یہ ایلیکٹورالی کتنا منیفیسٹ ہو سکتا ہے کیونکہ ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ کئی بار ایک ایسے بہت ایموٹی ویشو اس کو لوگ الگ رکھ لیتے ہیں جب وہ ووٹ ڈالنے جاتے ہیں کیونکہ تب ان کی پراتمکتہ ہیں کچھ اور ہوتی ہیں یا پھر اسم میں بلکل یہ سیدھا ووٹس میں ٹرانسلیٹ ہو سکتا ہے ان دو پارٹیز کے پاس میں جو جو مطلب جس جس گسے کو کیپٹلائز کر کے یہ دو پارٹیز آ رہی ہیں اب دیکھئے سی اے کے بیروت کس نے کیا اس کو دیکھنا پڑے گا سی اے کے بیروت پرائیمریلی جو ایسے می سپیکنگ ہندوز ہے ایسے می سپیکنگ میں زیادہ جوڑ دوں گا جن کے ماتری بھاسا ایسے میز ہے کیونکہ ایسے میز کون ہے یہ ڈیفائن کرنا بڑی مشکل ہے تو ایٹلیس جن کے ماتری بھاسا ایسے میز ہے ان لوگوں نے بیروت کیا کیونکہ یہ ایک لنگویسٹک ایشو ہے ہمارا کلچر ہمارا لینگویز خطرے میں آئیں گے یہی ایک پرسپشن ہے اسام میں آپ پوپولیشن کو دیکھیں گے تو اسام میں بیہاری ہے اسام میں پنجابی ہے اسام میں نیپالی ہے اسام میں مارواری ہے بہت سارے لینگویسٹک اور کمینل گروپس ہے جیسے براغویلی میں جائیں گے تو جیادہ تر بنگولی سپیکنگ لوگ ہے وہاں پہ کہاں کا پربھاب بلکل ہی نہیں ہے میں مانتا ہوں لوہر اسام میں کہاں کو لے کے کوئی ووٹ نہیں ہوگا جو کہاں کو لے کے ووٹ ہوگا وہ جیادہ تر اپر اسام کے کچھ کونسٹیٹوینچیز میں کچھ اس لئے بول رہا ہوں اپر اسام میں بہت سارے کونسٹیٹوینچیز ہے جو تی گارڈین انفلوینس ہے تی گارڈین کے لوگ وہ ان سے کوئی مطلب نہیں ہے کہ سے بیہاری بینگولی یا آپ پنجابی مارواری یہ جو پپولیشن ہے اپر اسام میں کئی جگہ پہ ان کو بھی کوئی مطلب نہیں یا نیپالی تو گھیر کے رہ گے جو اسمی سپیکنگ لوگ وہ کتنے پرسنٹیز میں ہیں اور کتنے کونسٹیٹوینچیز میں ایکچولی وہ سوئنگ کرا سکتے ہیں اور سوئنگ کرانے جائیں گے بھی تو کہا کے دم پہ ووٹ کریں گے تو تب بھی یہ ہوگا نا کی کانگریس کو ووٹ کرو یا یہ نئے پارٹیز کو ووٹ کرو یا بہت سارے ایسے ایشو جائیں گے جس پہ جو لوکل کینڈیڈیٹ ہے ایمیلے کینڈیڈیٹ ہے ہو سکتا ہے بی جی بی کے کینڈیڈیڈیٹ جیادہ پرواب سالی ہے تو ان سب کو دیکھ کے میں اگر مجھے اگر پولٹیکلی انیلائز کرنا چاہے آج کے ڈیٹ میں کہاں کو لے کے بہت زیادہ ووٹنگ ڈیسیشنس چینج نہیں ہوں گے سر کل جب آلائنس آراؤنس ہو رہا تھا باہ گردنان کا جب اعلان ہو رہا تھا تب مکل واسنک سے پوچھا گیا کہ آپ کا آپ نے چلیے چھے پارٹیز آپ نے اکٹا کر لی آپ کا سی ایم فیس کون رہا تھا انہوں نے کہا کہ سارے سوالوں کا جواب ایک دن میں نہیں دیا جا سکتا میں چاہتا ہوں کہ آپ مکل واسنک کا جو وہ پریڈی کامنٹ ہے اس کو تھوڑا ایکسپلین کریں کیوں ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا کیونکہ میں کیوں پوچھ رہا ہوں یہ بھی بتا دیتا ہوں بی جے پی نے بھی سی ایم فیس اناؤنس نہیں کیا ہے اور موسٹ پربیبلی وہ نہیں کریں گے پر ان کے پاس ایک ڈی فیکٹو سی ایم فیس تو ہے ایمان تبیسو سرما کیا ہے مور او لیس وہ سی ایمی ہیں وہاں پہ تو اس کے بنسبت کانگریس کیوں یا جو ماغٹ وندن ہے کیوں ایک چہرہ کا اعلان کرنے سے گریز کر گیا پہلے دن آج اگر کانگریس اسام میں ویک ہے دیکھئے کہاں کا ایک ایشو تھا اور بی جے پی کے کئی سارے پہلو ہے جن کو لے کے لوگ اسام میں گسے میں ہے یا ناراج ہے ان سب کو دیکھا جائے تو اسام ایک ایسا سٹیت تھا فٹیل سٹیت تھا کانگریس کے لیے کانگریس کے جس طرح کے پولٹکس ہے کیونکہ یہاں پہ کئی سارے ڈیموگرافک ڈیویجنس ہے تو ان سب کو دیکھ کے کانگریس کے لیے اسام ایک بہت ہی فٹیل سٹیت تھا لیکن آج اگر اسام میں کانگریس زیادہ کچھ نہیں کر پا ہے تو سب سے بڑا پروپلم ہے کہ اسام میں کانگریس کا لیڈرشپ نہیں ہے جو بھی اگزسٹنگ لیڈرشپ ہے کوئی ایسے طاقتور نہیں ہے کوئی ایسے charismatic نہیں ہے یا کوئی ایسا crowd puller نہیں ہے اور اسی وجہ سے اور ساتھ میں بہت زیادہ infighting ہے ابھی کوئی option نہیں ہے اس لیے جو اگزسٹنگ کانگریس president ہے وہ برقرار ہے لیکن ہم سب کو پتا ہے کہ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا جب جیتیندرہ سنگھ ہر بار سام آتے ہیں تو ہر بار ان کے سامنے بہت بڑا گھماسان یودھ ہو جاتا ہے کانگریس لیڈرز کے آپس میں ہی تو کسی ایک کا نام لینا یا ایسا کوئی ہند دینا بھی کانگریس کے لیے تو سویسائیڈل ہو جائے گا تو definitely کانگریس ابھی چاہے گا کہ جیسے ایسے ہو ایو ڈی ایف کے ساتھ گھر بندن کر کے جتنے وہ ووٹ ایکیومیلیٹ کر سکتے ان کے لیے فائدہ ہے ایک نیا پرابلم وہ کھڑا نہیں کرنا چاہتے کسی اور کسی کے بھی نام لے کے سر کیونکہ ہم سی ایم فیس کی ہی بات کر رہے ہیں کل سے جب سے یہ مارگرڈمن کا آناؤنس ہوا ہے اور اس میں لوگوں نے ای ای او ڈی ایف کا نام دیکھ لیا تب سے اب یہ ڈیلی سینٹرک ڈسکشن آپ کو لگ سکتا ہے اس طرح کی باتیں کی یہ سوٹ تو بی جی پی کو ہی کرنے والا ہے کیا آپ اس بات سے اگری کرتے ہیں اور کیا اس بات میں کوئی سبسٹنس ہے کی بدردین اجمل کے ساتھ میں کانگریس کے چلے جانے سے ان کے پروسپیکٹس مطلب کمزور ہی ہوتے ہیں بنظر بی جی پی کے یہ ایک عدود دائلیما ہے یہ بدردین اجمل اور کانگریس کے جو گربندن ہوئے ہے اس سے کانگریس کو فائدہ تو ہوگا کیونکہ جو ڈیموگرافی ہے اسام کے اس حساب سے 46 سیٹ سکیور ہوگئے لیکن کئی جگہ پہ دکت بھی ہوگے جیسے کہ جہاں پہ کہ کا influence ہے یا جہاں جہاں آپ کا ہندو سینٹیمن جہاں جہاں ہے وہاں کانگریس کو خطرہ بھی ہوگا تو وہاں وہاں کہاں ایک نئے جو پولٹیکل پارٹیز ہے جو گرڈبنمن کے باہر ہیں ان کے طرف جائیں گے اور ان کے طرف جائیں گے تو ووٹ ڈیویزن ہوتا ہے اور ووٹ ڈیویزن میں سب سے بندن کا آنسمنٹ کر رہے تھے اس کے ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ بھئی ہم تو اور پارٹیز کو بھی ویلکم کرنے کو تیار ہے اگر کیوں ہم پوچھ رہے کیونکہ بیہار میں یہی ہوا کہ ایسا کہا گیا کہ اویسی کے باہر رہ جانے سے ماغ اڈیویزن سفر کر گیا جہاں وہ اچھا کر سکتا تھا مجھے نہیں لگتا بدردین اجمل کے ہوتے ہوئے اویسی اسام میں آئیں گے یا آئیں گے بھی جب ہم کہتے تو مجھوریٹ آئیں مسلم تو یہ سینٹیمنٹ چاہتے نہ چاہتے ہوئے مسلم کے خلاب بھی ہوتے ہے لیکن اسام کے یہ جو امیگرین مسلم ان کو دیکھیں گے تو سب سے امپورٹن بات اور یہ کریڈٹ ان کو دینا چاہیے وہاں پہ ریڈیکل اجم ابھی تک پنق اسام کی مسلم پپولیشن میں اسیمیز مسلم کی تو بات ہی نہیں کر رہا ہوں اگر آپ کے مسلم ہوتے جیسے آپ علیگر میں دیکھتے ہو یا لکھنو میں دلی میں دیکھتے ہو میں امیگرن مسلم کی بات کر رہا ہوں تو جو جو ان کے بیوہار ہے اور لائف سٹائل ہے کافی الگ ہے تو ساؤدین جس طرح کے پولٹیکس کرتے جس طرح کے آئیڈیالوجیز پھیلانا چاہتے اور باتیں کرتے ان کا مجھے نہیں لگتا ہے بہت جیادہ یہاں پہ ان کو انفلوینس ان کا ہوگا ان کے باتوں کا یا بہت جیادہ ان کو ووٹ ملیں گے یا کوئی بھی پرواب ان کو دکھائی دے گا ان کے پرواب مجھے نہیں لگتا اور ویسے کے علاوہ کیا کوئی دوسری آسام کی آنچھلک پارٹی ہے جو آپ کو لگتا ہے کہ ان آنچھلک آنچھلک پارٹی کی بات آپ کر رہے ان میں رہ کون گیا ان میں آپ دو جو پارٹی ہے وہ نہیں آئیں گے تو پرانے وہی میں وہ اپنا شرق سا دیکھ سکتے ہے سر اب یہ ایک آخری سوال ہے ہمارا اور یہ آخری ہی ہوگا کہ آسم میں ایک بڑا مدہ آپ نے بلکل سوکیبر ہائلائٹ کیا سی اے اینا سی ہونے والا ہے دو اور مدے کیا آپ ہمارے درشکوں کو بتا سکتے جن پہ آسم کو چناؤ لڑے جانے کی سنبھا نہ ہے تین بڑے مدے وہ کون سے ہوں گے ایک اس میں سی اینا سی ہے دیکھیں آسم میں جو مدے ہے نا جو الیکشن کے سمی مدے آتے وہ بہت ہی لوکیلائز ہے اس سمی تو سی ایک مدہ ہے جو کچھ کچھ ایریاز میں ہوں گے اینا سی اینا سی سی ریلیٹی ایس ایک 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 سی جو ایس ایدنٹیٹی کے سرکشہ یہ ہی سب مدے جیادہ تر ہا بھی ہوں گے اس کے علاوہ جو مدے آئیں گے نا وہ ایس کہہ دینا کہ یہ مدہ ہے یہ بڑا جائے جائے گا تو بہت ہی لوکیلائز طور پہ لیکن پرائیمری میں جب بھی الیکشن آتا ہے تو حالان کی بات ایس میں ہونا چاہیے ڈیویلپمنٹ کی بہاڑ کی بہت سارے جو ندی بان کی بات ہوتے ہے تو ان سب کی بات آئیں گے لیکن یہ سب اتنا پرومیننس میں نہیں آئیں گے پرومیننس میں ہمیشہ وہ آئیس میز ورس در ریس ہی رہتے ہے اور ان کے اردگردی جیسے لاز ٹائم ماتی بھیتی جاتی کر دیا تھا اس سمیئے ایسا ہی کریں گے جو میع پویٹری میع میوزیم یہ سب جو باتیں آپ لوگ سن رہے یا مدرا سا کو لے سب تھوڑا سا پہلے ہوتا تھا اسام اسمیز ورس نون اسمیز یہ اب دیرے بی جی پی کوشش کرے اس کو ہندو ورس مسلم میں اور کافی حد تک ہو بھی چکے تو مجھے نہیں لگتا اسام الیکشن میں اس کے علاوہ جو باقی بیسک انفرس موسیقی